ہم لوگ اب چوتھے ادھیائے میں پرویش کرنے جا رہے ہیں اور چوتھے ادھیائے کا نام ہے گیان کرم سنیاس یوگ گیان اور کرم کا سنیاس ایسی سندھی نہیں ہے اس کی گیانین کرم سنیاس گیان سے کرم کا سنیاس ارجن نے تو کچھ پرشن پوچھا نہیں تو بنا بولے بھگوان نے کیوں یہ ادھیائے شروع کیا ارجن کی سمسیاں سنسار کی سمسیاں دیں اور سنسار مطلب اپنے کولے کے ایک گلت پرچے بنانا جگت کا گلت پرچے اپنا گلت پرچے اور اس گلت پرچے سے اسٹیبلٹی ڈھوڑنا شانتی ڈھوڑنا دھوڑنا ڈھوڑنی ڈھوڑنی کے لیے جو ہم دوڑو بھاگ کرتے ہیں اور بار بار آہت ہوتے ہیں اسی کا نام سنسار ہے جس کو کی پہلے ادھیائے میں تین شبد سے ہم نے بولا تھا ایک تھا راک دوسرا شوک اور تیسرا موہ راک شوک اور موہ تو بھگوان کرش نے کہا ارجن پہلے تم اپنا اپنی بارے میں سمجھ ٹھیک جب تم دوسرے کوئی غلط بات میں سمجھتے ہو پہلے اپنے کوئی غلط سمجھتے ہو لوگ بولتے ہیں نا he is misunderstanding he is misunderstanding himself first یہ تو اپنے کوئی غلط سمجھ رہا ہے تو بھگوان نے پرچے ٹھیک کرنے کا پریاس کیا دوسری ادھیائے میں گیارویں سے لے کے پچیس میں شلوک تک ارجن کو بہت بات شاید سمجھ میں نہیں آئی بھگوان نے اس کے لئے یوگتہ کی ایک سکیم بنایا ہو اور اس کا نام تھا کرمیوک ساتھنا اس کا نام تھا بھاونا جس سے بدلتی ہے اس کا نام ہے کرمیوک ہے جس سے ہردے تھوڑا سا وسترت ہوتا ہے اس کا نام کرمیوک ہے ادھیائے پورا ہو گیا تیسری ادھیائے میں ارجن نے پرشن کیا کہ آپ کبھی بولتے ہیں پرشن سا گیان کی کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کرم کروا بھگوان نے بولا دیکھو ارجن بات ایسی ہے کہ دو نشتہ پرشلت ہے ایک ہے گیان یوگ ایک ہے کرم یوگ بھگتی کہاں گیا کرم ہے آگیا اور دو طرح کی لائف سٹائل ہے جو کی اس نشتہ جو کی اس یوگ کو سپورٹ کرتی ہے کلا آپ نے اس کو دیکھا تیسری ادھیائے میں تو بھگوان نے جو کرم یوگ کا جو وشہ تھا اس کا وستار کر دیا تیسری ادھیائے میں ڈہرم دیجئے گا جو ایک کیپسول فارم میں تھا کنڈنسٹ فارم میں تھا دوسری ادھیائے میں اسی کو بھگوان نے وستارت فارم میں کر دیا تیسری ادھیائے آپ نے دیکھا ہوگا کرم یوگ کیا ہے چار ترے کا چار انگل سے دیکھا کس کے لئے کرم یوگ نہیں ہوتا اگر گیانی ہوتا بھی ہے تو اس کو کیوں کرم کی آشکتہ وہ کس لئے سماج میں رہے گا گیانی اور اگیانی میں انتر کیا ہے اور کرم یوگ پرتبند کیا ہے اور کیوں نہیں سب کو کیول سنیاز لینا چاہیے یہ سب بشے ہم لوگ نے کل کے تین چار ستر میں دیکھ لیا تھا شاید آپ کو سمرن ہو تو اچھی بات ہے نہ ہو تو بھی اچھی بات ہے چیتہ بات کریں اب بھگوان نے کہا دیکھو ارجن ایسا ہے اچھا جو ٹیچر ہوگا وہ تو بنا پوچھے ہی بہت سے پرشن کا جواب دے گا کیونکہ کئی پرشن چھپے رہتے ہیں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا سننے کے باعت پتہ لگتا ہے کہ ہمارا کوششن تھا اب جو گیان کے بارے میں ارجن کے مند میں جو بیاکیا ٹھیک نہیں تھی اس کی لئے بھگوان نے دو ادھیائے دیا چوتھا اور پانچوان چوتھے اور پانچویں ادھیائے کا جو کارن ہے وہ گیان یوگی ہے آپ درہ دیکھئے گا کیسے گیان یوگ کا ادھیائے گیان کرم سنیاس یوگ کا ادھیائے شروع ہوتا ہے چلیں تو اس ادھیائے میں 42 شلوک ہیں تو آپ دیویزن کیا جائے کریں سو جو 42 شلوک ہیں بہلے 42 مطلب 42 اوکے کئی لوگ ہندی کی گنتی نہیں جانتے آج کل انگریزی کی جانتے ہیں پتہ نہیں 89 پتہ ہوں 89 نماز 89 89 99 89 89 آج چلو ٹھیک تو دھیان دیجئے گا اس میں بیالیس شلوک ہیں قریب پہلے شلوک سے لے کے تھوڑا اور ہم دو تین بھاگ میں بات دیتے ہیں پہلے شلوک سے لے کے قریب 16 شلوک تک آوتار کا وشہ ہے آوتار آوتار اور ستروے شلوک سے لے کے چوبیسوے شلوک تک کرکس ہے جان کرم سنیا شلوک جس کے کارن یہ ادھیائے بنا ہے پچیسوے شلوک سے لے کے بیاریسوے شلوک تک جان کا سادن ہے اور گیان کا پھل ہے یہ تین موٹا موٹا ڈیویزن ہے تھوڑا سو اس کو اور ٹھیک کریں گے اندر جا کے ورگی کرن ڈیویزن مطلب ورگی کرن تو پہلے پہلا ڈیویزن کیا ہے پہلا ڈیویزن ہے آوتار کا دوسرا ہے گیان کرم سنیاست کا اور تیسرا ہے سادھنانی اور اور پھلانی پھل کا ہے بھلے پھر سندھی لوگ آگے تو یہ سادھن اور پھل کا یہ بھاگ ہے آپ بھولیے گا نہیں جیویزن میں نہیں بھولیے گا جب آپ کلاس سے باہر جائیے اور بریکفرسٹ وغیرہ کرا کریے تو تھوڑی دیر شانت رہ کے سارے پروچن کو ایک بار من میں ریوائن کر لینا چاہیے تھوڑا آپ کو یاد رہے گا پھر کہ کیا تھا دھیائی میں کی شلوک تھے کیسا ڈیویزن تھا کیا کیا تھا جرا سا پیار کریے ان سب شلوکوں سے اس وشہ سے تھوڑا سا انترنگ ہوئی ہے اب ہم آتے ہیں پہلے سے سولہ سترہ شلوک تک بولے سولہ کی سترہ ساف سا بتائیے چلیے ابھی سولہ کر دیتے ہیں نہیں نہیں آپ ساف سا بتائیے سولہ یا سترہ ایکچلی سچ سچ پوچھئے اگر آپ سچ سچ پوچھئے تو سترہ تک ہے بولے تو آپ نے ہم تو لکھ دی اس میں سولہ تھوڑا سا ایک دو شلوک آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ ایک آت کچھ ایسی بات ہے بارڈر لائن والی بات چلیں اب آپ دیکھئے اب اس میں پہلے جو تین شلوک ہیں وہ پرمپرا پر ہیں ایک سے سولہ کے بیچ میں ڈیویجن ہو رہا ہے ایک سے سترہ کے بیچ میں ڈیویجن ہو رہا ہے اور اور اس کے بارڈ چوٹھے شلوک نے ارجل نے پرشن پوچھا ہے اوٹر کے بیشے میں شلوک کے بعد اوٹر کے شریری کا ورن ہے اور وہ ہم سے کس سے ایک ہے وہ بتایا ہے بلے شریر کیا شریری کیا چھوڑ دیجے اب بتائیں اس کو یہ ڈیویجن ہے پہلا تین کیا تھا پرمپرا چوتھا سا پرشن پھر جو پانچویں شلوک سے آٹھویں شلوک تک جو اوٹار کا شریر ہے کارن ہے پربھاو ہے پریوجن ہے اتیادی اتیادی کا بڑھن ہے نوے دسوے اور گیارویں شلوک میں وہ اوٹار کا جو سوروپ ہے اوٹار کا جو شریری ہے جو تتو ہے وہ ہم سے کیسے ایک ہے اس کا بڑھنن ہے بارویں شلوک میں بھگوان نے بتایا بارویں شلوک بارویں شلوک بارویں شلوک سے لے کے بارویں تیرے میں کہ لوگ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہم اتنے اچھے ہیں پھر بھی کیوں نہیں آتے اور پھر کرم کی ویاکھیا کر کے دھیرے سے بھگوان نے ٹاپک چینج کرنا شروع کر دیا بتا ایک کہاں چینج کیا نو نے انہوں نے چینج یہ کیا کہ ہالانکی تم کو لگ رہا ہے لیکن ہم جو ہے کرتے کچھ نہیں ہیں اور پھر دھیرے سے اپنی گاڑی پارک کر دیا اٹھارویں انیس میں شلوک میں کہ ہم ہمارے کرم میں سنیاس ہے گیان سے آپ سن لیجے دھیرے سپشت ہوگا شام تک بلی تو بہت لمبا چوڑا بشے ہو رہا ہے نہیں نہیں آرام سر یہ ایسی کیا بات شروع شروع میں لگتا ہے کہ بہت بڑا چپٹر رہے کیسے ہوگا کیا ہوگا ہاں جس کو جب پیکنگ کرنا ہوتا نا جانے کے لئے ستم کیسے پیکنگ کریں گی کب پیکنگ کریں گی ٹائم نہیں ہے ہائی رہا ہم رے سمجھ سمجھ چلا گیا کل صبح ہماری فلائٹ ہے گاڑی ہے ابھی رات ہو گیا ہم کہاں سے پیکنگ کریں اسی موٹنشن ہو جاتا ہے اے بھائی اسی میں فون بھی آتا ہے لوگ اے بات بات کریں اور گلتی سے اٹھا لیتے ہیں اور آپ جلدی میں وہ آرام سوچتے ہیں اور کیسے ہیں ہاں ٹھیک ہے اور بتائیے نہیں ٹھیک چلنا ہے اچھا وہ جن ہو گیا وہ اتنے ریلیکس ہے ہمیں کام ہے اس کے بات تو آپ ایسے اتتر دیتے ہیں ہاں ہاں جلدی ہاں چاہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں اوکے 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 اس کے مطلب آپ جلدی سے رکھئے اب بھگوان نے جو بات بولی امام بیواسواتے یوگم پروکتوانا مبیم بیواسوان منا وے پراہ منورکشواک وے براویت ایوام پرامپرہ پرابتا امام راجرشا یو بدو سکالے نے مہتا یوگو نشتف پرانت پا سے وائم mayا تید یوگم پروکتا سنا تنہ بھکتو سیمے سکھا چیتی بس بھگوان نے کیا بولا دیکھو ارجن جو ہم تم کو بتا رہے ہیں امام بیواسواتے اس کو ہم نے پہلے ہی سورے کو بتایا ہوا ہے بیواہ مطلب ہوتا ہے ان بیواسوان مطلب ہوتا ہے جو ان کا داتا ہے سورے انرجائزر تو ہم نے اس کو سورے کو دیا ہوا ہے یہ سورے نہیں اس کا جو آدھی دیوک روپ ہے جو کرن کی پتہ ہے ان کا آدھی بہتی روپ یہی سورے جیسے آپ کا شریر ہے ویسے اس آدھی دیوکا شریر ہے یہ سورے جس کو آپ دیکھتے ہیں امام بیواسواتے یوگم پروک توان اہم اوییم بولے ہم پہلے بتا چکے ہیں پہلے کب بتایا تھا ابھی تو آپ پہدا سور تو کب ہے پہلے بتایا مطلب وید کے روپ میں ہم نے گیان دیا ہو یہ جو گیان ہے یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا نہیں سریشتی کی پرارم میں ہی اسے لئے یہ بات بھگوان نے پہلے بھی بولا ہے کہ ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے بتاؤ کہاں بولا ہے پورا پروکتا تیسری دھہے میں آتا ہے لوگ کے اس میں دویدھا نشتہ پورا پروکتا ہم پہلی بتا چکے ہیں ایسا نہیں کہ اس جنہ میں بتایا ہے اس جنہ میں نہیں بتایا انہوں نے زیادہ کسی کو خلم خلہ بھگوان بتا رہے ہیں کہ ہم بھگوان ہیں یہ نہیں کہ اپنی بات کو چھپا رہے ہیں کوئی اس میں چھپا ہو پا نہیں رہے ہیں ہنٹ نہیں دے رہے ہیں صاحب صاحب بینا جس کو دیں لاغ لپیٹ کہ ہم نے بتایا ہے اس بات کو پہلے ہم ہی نے بتایا ہے اس لئے کسی نے ہم سے ایک بار پوچھا ہم چھوٹے تھے کہا کیسے پتا کہ بھگوان نے بولا ہے ہو سکتا کسی آدمی لگ دیا ہم نے کہا اتنا بڑا گپ کوئی نہیں آسکتا اتنا بڑا جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا جھوٹ بھی ایک limit تک تم بولوگے بھگوان بھگوان یہ بولنا چاہ رہے ہیں ایک چلی گیتا کی پرشنسہ ہے یہ پوری گیتا کی پرشنسہ بھگوان کر رہے ہیں جو وید ہے وہی بات گیتا ہے وہی گیتا میں ہم بول لیں اندریکٹلی بھگوان بول لیں کہ جو وید میں بات ہے وہی بات ہم بھی یہاں بول لیں امام بیوسوط یوگم پروکتوان پروکتوان بھوت کال کی کریا ہے ہم نے بتایا تھا او یا یم یہ کبھی مرتا نہیں ہے یہ نالیج بدل گئی ہوگی اس سے باقی بدل گئی پہلے کوئی دوائی کھا رہے تھے اب کوئی دوائی کھا رہے ہیں انگلینڈ میں بین ہو گئی امریکہ بین ہو گئی انڈیا میں آ گئی وہاں تو بین ہو گئی یہاں والا چل لائے بیوی وہ عویم نہیں اس سے اچھی دوائی آ جائیں گے جو آپ نے پڑھائی کیا تھا اور جو آپ کے بچوں نے پڑھائی کیا بہت ڈیفرینٹ ہے وہ فیفت کلاس کے سٹیڈن کو پڑھانے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا تھوڑا سا تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے سننے میں لیکن کیا کریں آپ کو دیکھنا پڑے کیا ہے تو ہم کو بھی نہیں پتا یونکہ وہ بدل گیا ہے وہ تو بچپن سے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے ہی وہ اس کے ساتھ کمپیوٹر رہے گا اور جو ماں ہوگی وہ ایک چپ کھا لے گی ایک سم کی جیسے چپ ہوتے سے کھا لے گی اور پورا اس کا وہ جو ہے نکلا پتا چلتا رہے گا کہاں ہے کہاں ہے وہ میل کرے گا کمینگ سون تو اتنی بڑھ جائے گا لیکن وہ نالیج بدل رہی ہے پکڑنا شبتوں کو لیکن یہ نالیج نہیں بدلے گی ارجن امام ویوسوات یوگم پروکتوان اہم اہم پروکتوان ایشور روپے نہ تو کرشن روپے نہ تو دیو کی نندن روپے نہ راپ ایشور بودھی رکھنا بھگوان میں ایسے نہیں کام چلے گا بھگوان رام مہا پوروش تھے ماریں گے تم کو اسی سے گھونچو مہا پوروش نہیں تھے وہ ایشور تھے وہ ایشور ہیں مہا پوروش اور پھر یہاں پہ بھگوان کرشن ارجن کو دیا بھگوان کرشن کو کس نے دیا وہ ایشور ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گیان جروری کسی نے دیا ہو ملیم نیا بنا لے کچھ لپت ہوئی سدگرنت ان نیا گیان جو ہے نا ہم درا کٹھور بولنے والے دو کوری کا ہے جتنی نئے گیان کی لوگ بات کرتے ہیں نیا میڈیٹیشن نیا کسی کا نام لینا چاہتے ہیں جو چیز شاستر میں نہیں ہے شنکر چار بھگوان ایک جگہ بولتے ہیں ایسے لوگ کو مور چھوڑ دینا چاہیے پتا نہیں کہا سے کوئی بات لیا رہے کل کہ ہم نے اپنا کچھ بنا لیا وہ کہاں لکھی ہے وید میں اس کا صورت ہونا چاہیے سجل مول جن سرطن نا ہی برس گئے پونی تب ہی سکھا ہی اس کا سورس ہونا چاہیے آتما کیا ہے ہم نہیں بتائیں اس کو پرامان شاستر بتانے والا ہے تو یہ بات ارجن سے بھگوان نے بولی بولی لیکن بھگوان آپ کو بولنے کیا ضرورت پڑی بولی اس لئے بولنے ضرورت پڑی کہ اتنے لمبے کال کے بیچ میں یہ ویدیا لپت ہو گئی سکالے نے ہم آتا یوگو نشتہ پرند کیوں کیونکہ ویدیا کو دھارل کرنے والے لوگ کم رہے گئے ایک لائن ہم بولتے ہیں شانکر اچار بھگوان کی کیا لائن ہے انہوں نے لکھا دربلان اج تیندریان پراب نشتم یوگم ویدیا نہیں اب آپ کو اس ویدیا کو پراب کرنے لئے گھر چھوڑنا پڑا یہاں آئے آپ سیدھے بیٹھنا پڑتا ہے کوشش تو کرتے ہاں صبح اٹھنا بڑتا ہے کیونکہ دو تین لوگ ہیں کمرے میں ٹھیک ہے کچھ تو تپسیا ہوئی یہاں پہ آکے بیگ لے کمرے میں جاؤ پھر یہاں آؤ کمرے میں جاؤ پھر یہاں آؤ آپ کا اگر تپسیا نہیں ہوگی تو ویدیا نہیں آتی ہے ویدیا مانگتی ہے تو دن رات ہمارے بارے سوچو ویدیا انیتہ مانگتی ہے ویدیا تپسیا مانگتی ہے ویدیا بھکتی مانگتی ہے بولے کچھ سوچو مت کسی نے کہا ہم سنگیت سیکھ رہے ہم کہ ہر سنڈے سنڈے سنگیت ماسٹر آتے ہیں اور سنگیت سکھاتے ہیں ہم نے باقی کام سوا کی سمی کیا کرتے بولے باقی سمی آفیس پہ رہتے ہیں صبح سے شام تک ہم نے کہ تم کبھی اچھا سنگیت نہیں سیکھ سکتے بولے آپ شروع سے ڈسکرش کر رہے ہم سچ بتا رہے کیوں کیونکہ تم جو آفیس جاتے اس سنگیت کو بھول جاتے جب تک دن رات تم گاؤ گی نہیں تب تک تم جو سر میں نہیں رہو گے اسر ہو گے اور تال کے نہیں بی تال نکلو گے تم سنگیت ٹیچر کو جرور فائدہ ہوگا پیسے سے آگے ہارمینیم لے کے بیٹھ گئے ہم نے کافی کھول لیا باقی تو پریکٹس ہے نہیں اتنا ریاست تو کرے نہیں تفسیہ تو کیے نہیں انہوں نے کہا چلے گا یہ جب سرور لیتے تو بہت ہی خراب لیتے ہیں بہت ہی انسکسسفل اٹیمٹ رہتا ہے اگر یہ ریاست کیا ہوتا شاید اب کوئی کامی ہوگا کرودی ہوگا اس کے پاس بدیا یہ تو دن رات مانگتی ہے سوچ تیرا بج اس کے بارے میں گدہ کے تیسرے ادھی تیرالی شلوک پہلا دو جو شلوک تھا وہ ارجن کا پرشن تھا تیسرا چوتھا پانچ میں چھتا شلوک تیسرے شلوک میں کرم یوگ کرم سمیاس چوتھا پانچ میں چھتا شلوک کیول کرم سمیاس کے نندہ تھی ساتھ شلوک میں وشش شتے تھا کرم یوگ کی بات آتھ شلوک عیشور آگ گیا تھی نمہ شلوک عیشور یگ تھا آپ سمجھ رہے ہیں کیا بول دن رات اب یہ جان کی ودی کوئی عدنری آدمی کے پاس رہے گے کوئی کامی رہے گا تو من بھاگ جائے گا کرودی رہے گا تو بھول جائے گا تو رہے گا یا کوئی پتی ایسے ہیں اور آپ بہت سادھا کرتے ہیں اور وہ آلسی کے پاس آپ رہنا جائیں گے ہم تو نہیں رہنا چاہتے ہیں حالانکہ ہیں بہت آس پاس لیکن ہم تو نہیں رہنا چاہتے ہیں یہ لگتا اس کو اٹھا کہ اس کی سر پہ مارے اینک دیل تک سو رہا ہے نیم نہیں کچھ سکالے نے ہم ہتا یو گو نشت پرانت پر آپ پکڑ رہنا اور پھر بھولیں بھگوان سائی وائم میات وہی ویدیہ ہم تم کو دے رہے ہیں ہم 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 اور وہ یوگ پراتن ہے سب سے پران آئے سب سے نیا آئے بھگوان بھگوان نے پھر پیاری سی بات بولے اس لیے دے رہے ہیں کہ تم میرے بھگت ہو میرے سکھا ہو ہم شروع سے اس بات تو بولتے ہیں جانتے ہیں کیوں بولا بھگوان نیسا اس گیان کے لیے چار چار چیز تو چاہیے پہلے تو آپ کے من میں جگ شدہ ہو کہ کچھ بڑا ہے جیون میں یہی نہیں ہماری نون تل لکڑی آفیس سے گھر گھر سے آفیس آفیس گھر گھر سے آفیس پھر بھوجن منانا صبح سات بجے سے دس بے یہ شردہ ڈالنے والا کام ایش دوسری چیز شردہ کے بات ایک ایسی پریستی بنے جہاں پہ ہماری شردہ کو پانی ملے ہمارے بھکتی کو پانی ملے ہمارے گیان کیوں پانی ملے کوئی مہا پھرش ملے کوئی شاست رہے کوئی سمجھائے کوئی بجھائے کوئی ہم کو دے یا آپ کے بس کا نہیں اچھا کہیں ہم جائیں ٹیون ہوں کوئی ہم کو اچھا لگے ہیں تو سند بہت لوگ لیکن ہم کو جمتہ کم ہے وہ لیکن بہت پاپلر ہو سکتا ہے کوئی بہت پاپلر لیکن ہم سے ٹوننگ نہیں ہو پا رہی اوپر اوپر سے آپ چاہیے گا نمس کار لی جائے گا لیکن پتا نہیں اندر سے کچھ ٹوننگ نہیں ہو پا رہی ہے وہ ٹیون کرنے والا ہو ہی دو بات ہو گئی شدہ بنایا پریشتی بنایا پریشتی میں بولو باقی سے مکتی اور کسی گروہ سے بہت زیادہ شوڑ کرنا اور تیسری بات ہمارا کسی کے ساتھ رہنے کا لمبے سمیں تک سنجوگ بنے کیوں کیونکہ اتنا گیان ہے ہمیں بہت سیکھنا ہے ای نیڈ مور کلاسز ایک بی سی لوگ کرتے ہیں پورے سال کلاس ہوتی ان کی اور روز ایک سبجک کی کلاس ہوتی ہے تین سو پیس سٹ دن پھر اگزام ہوتا ہے یہاں سات دن کا جگہ میں خوش ہو گئے سات دن میں اتنا گیان ہو جائے گا ایک بیشہ کے گیان کے لیے پوری سال محنت کرتے ہو اور اتنی بڑے گیان کے لیے تم تھوڑے سی دن میں سوچ اکسم مل جائے یہ تین چیز بنانے کے لیے بھگوان اسے ہے سب بڑی چیز اپنے ہاتھ میں رکھ آنے نہیں ملے گا ہم نہیں دیں گے تم بھگوان ہم جائے ایسے نہیں دیں گے لوں پھر ہم بولیں گے آج کل کوئی سنت نہیں رگ ہمارے علاوہ بہت مشکل ہے سی و ی 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 بھلے سکھا بھی ہو اور یہ اتمام رہس ہے بہت اندر کی بات ہے سکش مات ہے ارجن سن رہے تھے صاحب اسی لئے ہم بار بار بولتے ہیں اپنی پوجہ اراد نہ پاٹ آس پاس کے لوگوں کو پرسن رکھ نا اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ آپ نمبر ون نمبر تو نمبر سکھ گر بڑ ہو جائے یا تو شدہ خراب کر دیں گے تو پرسیدی ہٹا دیں گے یا تو سند کے ساتھ لمبے سمیے تک آپ کا رہنہ نہیں رکھیں اس جن میں آپ خود ہی اپنا جوشتے رہی انٹرنیٹ کے ساتھ بیٹھ کے بھگت ہونا پڑتا ہے بھگت بھگوان کو پرسن کے اپنے ویوہار سے وانی سے سیوہ سے تیاک سے منے سے ایسے نہیں ارجن کو بھگوان نے بتایا ارجن جب سوتے تھے کھرشن کھرشن کے آواز نکلتے بھگوان کو دیکھتے رہتے دن رات جب بھگوان ہستی نا پول آتے تھے ارجن دوڑتے تھے جو ارجن میں سمبند کے انبوت تھی بھگوان کے ساتھ وہ یدیش بھگوان تھی سالانگی یہ لوگ بہت مہان تھے سمحل کے رہنا چاہے بھائی جس بہت کام پڑتا اس کا من نی خراب کر نا چاہے جس سے بہت کام پڑ رہا بار بار بولی انہ بہت ڈونیشن دیا ہے جگڑا کر کم آو کس نے بار ڈونیشن دیا میشن کا ایک جنے گئے انتہ جگڑا کر آو سب پوچھا کیا کیا ہوا بولے انہ ڈانٹ دیا آرے وہ اتنا کچھ دیتے انہ 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 دیا جب آپ کو پتا ملنا وہاں سے ہے پلیز ڈونٹ اسپال ریلیشن جب آپ دویش کرتے ہیں کرتے ہیں کام میں رہتے ہیں وہ کہتا ایویل تیشی میں گوڑی لیسن بیٹ اس کے لئے ایک دو جنم خراب کرنا معمولی بات ہے اس کو اتنا دکھ دیں گے دس سال کہ اس کو یاد آئے گا کہ ہم سے گلتی کیا ہوئی نہیں یاد آئے گا تو پھر اگلے جنم پھر پٹکیں گے اس کو چھوڑتے نہیں اس لئے تھوڑا سا کومل رہی ابھی نئی رہنا چاہیے ہم لوگ کو سیوا کرنا چاہیے کیون جان کی بات اوپر اوپر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ویدان سننے پڑھنے والے ہم کو بہت مل جاتے ہیں لیکن ایک کوئی ونمر وقت ایک کوئی سیوا کرنے والا ایک کوئی ماتا پتا کی سیوا کرنے والا گرو کی سیوا کرنے والا ایک میرہ بیمانی ملی وقت مل بہت مشکل پروژیٹ کیا ہے پروژیٹ تو بچوں کا کھیل دو کوڑی کی کیمت نہیں کسی پروژیٹ کی کتنا بڑا آشنم بنا لیں بھائی ایک سے آشنم کتنا بڑا گھر بنا لیں کتنی بڑے آپ نے آفس بنا لیں دس آفس بنا لیں مطل بن جائیں نا کی امبانی بن جائیں مرنا کافیل ہوگی اس میں جیب نہیں ہوتا اب ارجن نے امپرشن کیا چلی 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 بھگو بان بتا ہوا اپرام بھو تو جن مل یہ تو ابھی تو آپ تو ہماری we are contemporaries ارجن چی سال بھگو نواز سی آپ نے بولا سور کو پڑھ آیا آپ نے کثم ادت بھی جان تماع دو پروکت بانی تی بہا انوشن سکوش چن آلک ارجن جانتے تکی ایشو رہے ایسا نہیں تکی ارجن ان کو ایشو نہیں جانتے تھے لیکن پھر بھی ارجن کے من میں آیا کہ ہمارے نمیتے سے سب لوگ جان لیں تھوڑا اور اس کو صاف کر دیا جائے اس ٹاپک کو لیٹ اس میک ایٹ بلیک ایڈ وائیٹ اب بھگوان جو بڑھنیا شروک 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 بولے آپ دیکھ رہے نا سارے شروک کبھی مد بولے گیتا بہت مشکل سمجھ بنی آتی کسی نے کہا بھائی ارجن کا جن چار جن تھا ہم نے کہا لیکن گیتا میں لکھا ہے تو اس نے یہ شروک بتایا بہون میں بتی تا نی جن مانی تا چار جن ہم نے کہا ایسے سنسکت پڑھنے والے مل جائیں ولے دیکھو ارجن بات ایسی ہے کہ ہمارے تمہارے بہت جن ہو چکے بہونی نی 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 بہونی میں جن مانی جن بین یو ٹر ہم سارے جن کو جانتے ہیں تم اس جن کو بھی ٹھیک سے نہیں جانتے ہم تم کو سب جان آتما کی طرح نہیں بول لے ہیں اہم کا ارث گیتہ میں تین درشتی سے بولا گیا ہے یہ تو آتما کی طرح بولا گیا ہے ی تو ایشور کی طرح بھگوان تم میرے پیارے ہو میرے بھگت وہاں آتما کی طرح نہیں بول لے ہیں وہاں پہ سکون ساکار پرسنل گاٹ کے طرح بول لے آپ دیکھتے کہاں کیا ہے ایشور اگر سروگ نہیں ہوگا تو کرم پھل نہیں دے سکتا آپ کے سارے جن کے سارے کرم کو جاننا پڑے اس کو اور آپ کے سارے جیو کے سارے کرم کے سارے خل کو جاننا ہوگا اور سارے کرم کو جاننے کے لیے من کو جاننا ہوگا سنکل کو جاننا ہوگا ان ٹنشن کو جاننا ہوگا تب پھل ملے گا پتہ لگا بے ستارن کی پوجہ تھی پوچھا ملے سپاڑی دے دو پڑی جی نے لکھوایا سپاڑی پان کیا لکھا ہے چیرون جی چیرون جی سپاڑی نہیں کالو تو پوچھے گا آپ کو کھانی کیلئی کی کی پوجہ کیلئے چھوٹی والی آہا تھوڑی سی سڑی تھی بیس سے کٹی تھی آہ ٹھیک پوجہ کیلئے دے 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 رہا ہے نرز اب آپ نے جوڑی کیلئے 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 لگایا سب کو بولایا نانا پاپا چاچا دادا دادی آس پاس کے لوگ سب بیٹھے تھے پیر پھلا کے کرسی پہ اور کیا کریں بھائی اور پنڈت جی آئے لیٹ اپنی پوتی وہ تھی کھولا انہوں نے ہم نے پنجیری بنایا تھا اور وہ بنایا تھا کیا بولتے ہیں پنچام مرد کیتنا کٹھل کون بنائے گا کدو رگ دو یہ کدو بھندارے کے لیے بہت اچھ ہے ہم 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 کدو رگ دیا اور کھیر ایسی تھی تیسی تھی اس میں مدلب چاوال کہیں فش کرنا پڑتا تھا اوپر اوپر پانی میچے سکھ تھوڑ چاوال اپنا اپنا کپڑا بھڑا بھیج کے وہ دیا لاتا تھا لگانے کے لیے وہ آشن میں دیا لگا دیتے ہیں وہ پھل دیکھ رہا ہے اگر ایشور سربگ نہیں ہوں گا تو آپ کو پھل نہیں دے پائے گا کیونکہ پھل دینے کے لیے من کل ادھاران دی کیا دے نا کھانے والا بلائے تھے گپتہ جی کو تو جو اندر سے جب تک وہ نہیں بیٹھ کے دیکھے گا تب تک وہ انٹینشن نہیں پکڑ پائے گا کی کیا بھاؤ ہے اس کا اصلی سمال کی رہیے گا جھوٹ نہیں چلتا اس کے ساتھ اس سنسار میں نہیں چلتا اس کے ساتھ کی اب بھگوان نے کہا دیکھو تم کو معتار کی بات بتاتے اجو پسن نوی آتما بھوتا نام اشورو پسن پرکرتم سوام ادشتھایا سم بھوامی آتما آیا چلے نا تھک تو نہیں گئے بس سمیں کم پڑ رہا ہے ہم کو تھوڑا سا تھوڑا سا سمیں کا بھاؤ ہے اتنا سمیں تھے اتنی کلاس دیں گے کیا ہمارے ڈالیں گے تو دیکھو اتار کو سمجھنے کے لیے آپ دھیان دیجئے گا جو بات ہمیں بھگوان کی دیا سے سمجھ میں یہ آپ سے سامنے ملی آتار اور کوئی دھرم آتار کو نہیں مانتا نہ مسلم دھر مانتا ہے نہ کرسچن مانتا ہے نہ جو مانتا ہے نہ کوئی دھرم مانتا ہے کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے یہ اشور کو منی من بہت پکارا ہوگا اور اندر سے آپ کے اس نے کچھ آپ کو سمجھایا ہوگا کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا کسی ایشو پہ کسی بات پہ آپ بہت پرشان ہوگئے ہوں گے یا آپ نے ویسے ہی کچھ پرشن کیا ہوگا اور آپ کی انتا کرن میں وہ انتریامی کا ایک روح پایا ہوگا آشواسندیا ہوگا یا ڈاٹا ہوگا یا سمجھایا ہوگا یا ہم کو کسی بات کے لیے ہم کو بل دیا ہوگا کبھی آپ روتے روتے پھر اس نے ہسا دیا ہوگا جب آپ تک جب تک آپ کو اپنے انتا کرن میں اوتار کا انبھو نہیں ہوا ہوگا تب تک آپ سمجھتی میں اوتار نہیں سمجھ پائیں گے پوری پرارتھنا کا مولی یہی ہے کہ انتا کرن میں ایک سننے والے اشور کا اوتار کرو اس کو ساکشی سے شروطہ بناو اس کو درشتہ سے شروطہ بناو کیا کریں اسے لے بولتے ہیں بہت جب کرو کیوں کیوں کی تمہیں دھیان کرنے میں ٹائم لگتا ہے تم کونسنٹریٹ نہیں کر پاؤگے جب تم کئی بار بولو گے کئی بار تب انٹینسٹی آئے گی اے بھگوان اے بھگوان اے بھگوان اے بھگوان نے لیکن ایک سیکنڈ ایک منٹ پہلے پلٹا ہوگا بڑا سی آگ لگی جیسے کی پکچر اکچر میں دیکھا تھا ایسی آگ ہاں پوری دھام سے آگ لے گیا پورا تینکر جل گیا ہاں یہاں تک تو بغل میں جو کار تھی قریب سات آٹھ فیٹ کی دور پہ تے وہ آگ کی لپٹ ایسے آگئی اس کے اوپر کیونکہ پیٹرال اڑ گیا اتنا پیٹرال تھا اڑ گیا اڑ کے ادھر آ گیا اب اپنی جو گاڑی تھی ہارڈی سو دو سو میٹر پہ ہوگی اپنا نمبر تھا تو ہمارے سردازی ڈائیور تھے اچھا لگا دیکھ کر ترند بولے وہ ہے گروہ وہ ہے گروہ وہ ہے گروہ ہوا اور اتنا ہوا گیا اب ترند گاڑی انہیں نے پلٹی واپس کیا ہوا تو چل دی پتہ نہیں کہاں آجائے اگر آپ کو یہ انبھو ہوا ہے اپنے جیون میں لوگ کہتے ہیں بھگوان آتے نہیں دروپدی کی ترہ تم بلاتے نہیں دیر گج کی ترہ تم بلاتے چلو اپنی بکتی کا مارگ بناتے چلو دی آئے گی ان کو کبھی نا کبھی داس پائے گا درشن کبھی نا کبھی جب تک آپ اپنے انتا کرن میں دن میں کئی بار آتار نہیں کرواتے ہم باہر نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو اندر آتار کروانے کی بات کر رہے ہیں نا نشجت آپ کانبہ ہوا ہوگا آتے ہیں آتے ہیں بگڑتے بگڑتے کام ہمارا بن گیا اگر ہماری اس بات سے آپ سہمتی رکھتے ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے جو آتار کا جو کام ہے سمیں کمیں بننا اس پر ہم کافی ایک گھنٹہ ہمیں چاہیے کیول اس ٹاپک پہ لیکن سمری کا ایک الگ آنند ہے چنتہ مت کری پھر آئیں گے کبھی آپ نہیں اتار بنتے کیا جنمجات ماں پیدا ہوئے تھے جنمجات پتہ پیدا ہوئے تھے جب نہیں بھی ماں ہوتے ہیں کوئی آدمی آپ کے سامنے بچے کا بہبار کرتا ہے تو اس کے سامنے لگتا ہے تو یہ ہم کو اپنی ماں کی طرح مانتا ہے یہ ہم کو پتا جی کی طرح مانتا ہے یہ بھائی کی طرح مانتا ہے بہن کی طرح مانتا ہے آپ بولتے ہیں ایسا اس لئے عمد سکھیں اتار نہیں ہوتا بھگوان کا جب جس طرح سے انتہ کرن کی برتیاں جاتی ہیں انتہ ریامی کے پاس بولتی ہیں سمجھاؤ بھگوان کتنے بار ہم کو ایسا ہوا کوئی کیوشہ نہیں سمجھ میں آیا ہم تو بھگوان کی پاس اندر اندر جاتے ہیں وہ بھگوان ہم کو سمجھاتے ہیں جب جب سمشتی کی دھارمک ساست بگڑ جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے پریاس کیا نہ ہو آپ نے پریاس کیا تھا اس کو اور خراب کیا اور پتہ لگا پہلے تو پانی ہلکالکا ڈریپنگ کر رہے تھیں ہم نے کیا کہ وہ ٹوڑ گیا وہ پورا کا پورا پانی ہمارے اوپر آ گیا اب اس کو روکے کیسے اب جو جو گر گیا اس کو پھر اس نے فٹ کرتے ہیں اس لئے ایک پلمبر کے ہاں لکھا تھا فلیگ we make that what your husband destroyed آپ جب ہار جاتے ہیں تب آپ پلمبر کو فون کرتے ہیں وہ کہتا ہمیں دس بجے رات ہیں دبل شارج لگے گا ملے بھئی تم آ جاؤ پلیز آ جاؤ بھر گیا ہمارا بیڈروم بھر رہا ہے بیڈروم میں پانی پانی یہاں تک آ گیا ہے کیونکہ ہم چلیں گے تے باہر یہ ہنکو پک کھل گیا پورا ہمارا کچھن بھر گیا بیڈروم جلدی آؤ تم جلدی آؤ ملے صاحب صبح آ جائیں گے جلدی آؤ بھی آؤ جو جو پیسہ لینا لے لینا بھئی آدم بہت پرشان ہے پلیز آ جاؤ پلیز 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 آؤ جلدی آؤ جاؤ جلدی آؤ جاؤ پلیز ہمارا فرنٹیشئر خراب ہو رہا ہے وہ آئے گا آرام سے دھیرے دھیرے وہ وہ ہی اوتار ہے تیشا مہم سمودھ دھرتا اب اب وہ جو ہے وہ اوتار لے گا اب ہاتھ کمپرٹیبول اس سے کوئی انگزائیٹی نہیں ہے آرام سے آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے جلدی ادھار آؤ جاؤ ہاں بھاگتے رہتے ہیں سب شارو طرح لوگ کھڑے ہیں یہ یہاں سے آپ لوگ شاند رہے ہیں آئے گا آئے گا اپنا ایسے سے کر کے اور پھر اپنا دو منٹ میں ایک دام ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب تو نہیں ہوگا نہیں اچھا کتنا ہوگا چار ازار ٹھیک ہو گیا پانچ منٹ کا کام چارہ جار رو پہ لے جب آپ کا نہیں ہو تو تب کتنا دینے والے تھے آپ بولے آنے جانے میں تو بہت کام ٹائم میں لگا ہے بولے آپ اس کا بریک ڈاؤن دے سکتے ہیں بریک اپ بولے ہاں بریک اپ دیتے ہیں آپ کو ہاں تین ہجار نو سو ننیان بے ہاں پانچ روپے کام پانچ روپے آنے جانے کا ہاں اور تین ہجار نو سو ننیان بے پتہ لگانے کے کیا سمجھ جائے ہیں سچ میں تھوڑا سا کم کر دیجئے ایک ہجار میں تو لے لیں بولے دیکھیں ہم آئے ہیں ہم پھر گربڑ کر دیں گے آپ کو آتار کی جروت پڑتی ہے جب کاسمک ہیلتھ گربڑ ہو جاتے ہیں ہم نے کل ایک شب یوز کیا تھا ایک سمشتی میں سنگیت ہے شاید آپ کو یاد ہوگا شری رام جی اور بھرت جی کے سمبند میں سنگیت تھا جب میں کیا سنگیت تھا جبکہ ایک گئی نے بولا کہ بھرت کو راج ملنا چاہیے تو وہاں رام جی کو لگا نہیں کہ دیکھو ہمارا حق بھرت نے لے لیا بھرت پران پریے پا وہیں راجوں سنگیت دیکھو آپ بھرت تمہارے پران کی طرح ہے اس کو راج مل جانا چاہیے اور ایک بھائی بھرت جب وہ سنتے ہیں کہ رام ہمارے بھائیاں کو بھیج دیا گیا پہلے تو مورچھت ہو جاتے ہیں اور پھر جب لوگوں نے بہت انرود کیا کہ آپ ہی سنگھ آسانے بیٹھ جائیے بھرت کمل کر جوری دھیر دھرندر دھیر دھری بچن امی جنوبوری دیت اچت اتر سبہ بھلے آپ لوگ بدوان ہو کے ایسی بات کرتے ہیں ہم کو راجہ بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے جس کے بھائی کو اپنے ہاتھ میں کھانا پڑے جس کی وجہ سے وہ ننگے پیر جا رہا ہو جس کے وجہ سے اس کو کنکڑ پتھر لگ رہا ہو جس کے وجہ سے ورشا اور دھوپ سہرہ ہو ایسے نیچ کو آپ راجہ بنانا چاہتے ہیں دیکھے بنو رگنات پد جیے کی جرنی ننجائی ہمیں اور کچھ نہیں سوچ رہا ہے ہم کل صبح ان کو واپس لینے چلتے ہیں بس آپ سنگیت دیکھو وہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو منانے کے لیے جاتا ہے پرارت نہ کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح واپس آ جائیں ہم تینوں بھائی ہم دو بھائی چلے جائیں گے آپ واپس آ جائیں یہ سنگیت دیکھ رہے ہیں آپ کبھی بہت سنگیت کسی کے ساتھ کھیلت کھونیس کبھوں نہیں دیکھی میں جانوں نجنات سبھاؤ اپر آدھیوں پر کوپ نہ کاؤ جب سریشتی میں پوری سریشتی پانی ہوا سورج آپ کو سک دینا چاہتا ہے آپ کی سیوہ ہی تو کر رہے ہیں ہماری سیوہ تو کر رہے ہیں جب کوئی سماج ایسا بنتا ہے جو کہ سب کو سک دیتا ہے تو اس سنگیت میں اپنا بھی سور میں ملوینا دیتا ہے اور اگر وہ دکھ دیتا ہے تو سور ختم کر دیتا ہے اس کی سنگیت کو گربن کر دیتا ہے اوتار تب ہوتا ہے جب کوئی سریشتی کی سنگیت کو خراب کر رہا ہوں اور کسی کے بس کی بات نہ اس کو روکنا چلا ہے ٹھیک نا اب ہیرنیا کشبو نے ہیرنیا کشبو نے ہیرنیا کشبو پرتویٹ ہو دیا اب پرتویکن اٹھا کے لائے گا اور راوڑ نے دیوتاوں کو ہی بند کر لیا بھائی چھوٹا موٹا کام کے لیے اوتار تھوڑی نہ ہوگا اوتار تو وہاں ہوگا جہاں پہ آپ ہار گے ہوں آپ تو رن تو بھگوان کو نہیں آد کرتے کہ کھانا کھانے جانے پتہ نہیں کھا پائیں گے نہیں بھگوان کو آد کر لیتے نہیں تو آپ کھا لی ہوگا وہ تو چہاں تڑپن تب ہوتی ہے جب ہم کئی ہارے ہیں چلے تو بھگوان رام کا اتار ہوا کیوں دھرم بنانے کے لیے کرشن بھگوان کا اتار ہوا پریم دھرم کی رکشہ کے لیے ورا بھگوان کا اتار ہوا پرتوی دھرم کی رکشہ کے لیے رشب دیو کا اتار ہوا او دھود دھرم کی رکشہ کے لیے نر نارائن کا اتار ہوا تپسیا دھرم کی رکشہ کے لیے سارے اتار کسی نے کسی دھرم کی رکشہ کے لیے ہوگا آپ گھبڑاؤں مت پھر آئیں گے بھگوان بھود دھرم پریم دھرم مانو دھرم او دھود دھرم شنکرہ چار بھگوان کا اتار ہوا او دھرم کی رکشہ کے لیے اگر آپ روز پوجا کریے گا تو آپ کی مورتی بھوکی ہو جاتے ہیں پیاسی ہو جاتی سٹیچو نہیں رہتی اگر آپ پارٹ کرتے ہیں ان کے سامنے تو وہ پارٹ سننا چاہتے ہیں اسی لیے ہم بولتے ہیں آپ ایسے مورتی مت رکھیں گھر میں کچھ نہ کچھ تو اگر باتی دکھائی دیجئے ایک بار دور سے دکھا دیجئے اور اگر ایک بار بھوزن شروع کریا کر دیا ہے تو دینا پڑے گا ہمیشہ یہ نہیں کہ کبھی کریں کبھی نہیں گلت مد کریے گا پھر بھوکی مورتی رہیں گے پھر وہاں سے بھگوان چلے جائیں گے ہم کے سامنے بیکار کی بات مد کریے گا چلے جائیں گے نہیں تو پھر اسٹیچو ہیں وہ جیسے ہوتا نہیں اسٹیچو چوراہ پہ ہاں ہم بیت کر لگا ہوا ہے اسے یہ گاندی جی لگا ہوا ہے ایک کبھا بیٹھا اوپر پورا گندہ گندہ سا پورا اسٹیچو ہے دھول دوسری تھے پھر وہ بھی بیسی اسٹیچو ہو جائیں گے ہم نے اچھا اتار ہوتا ہے ہاں اب دو تین بات بولتے ہیں ایک ہوتا ہے اوتار کا کارن ایک ہوتا ہے اوتار کا صوروپ ایک ہوتا ہے اوتار کا پریوجہ جیو کی جنب کا کارن ابیدیا ہے باسنا ہے بھگوان کی اوتار کا کارن ان کی کرپا ہے ان کو نہیں وہ جن نہیں ہوا ہے ان کا یہ اوتار کا کارن ہے جیو کا صوروپ بندن ہے وہ بندن ہو رہتا ہے بھگوان مکت ہے اور جو جیو شریر ملتا ہے جیو شریر جو ملتا ہے یہ شریر مایا پنچ مہبود اور پھر یہ شریر ایشور کا جو شریر ہوتا ہے مایا سیدھے مایا سے رہتا ہے without پنچ مہبود straight from مایا to شریر پنچ بھتک نہیں ہوتا ہے چدانند میں دے تمہارے بگت بکار جان ادیکاری بھلے پھر سے بھولی کیا بھولا اپنے مایا سے پنچ مہبود پنچ مہبود سے شریر یہ جیو کا ایشور کا پنچ مہبود نرسیم بھگوان ماں کے گھر سے نہیں آئے تھے بھلے نرسیم ماں کی ممی کا نام کیا تھا کھمبا کھمبا رانی سارے اوتار سارے ایسانی کی پیٹ میں آئے ہوں گرب وہاں سو ایسے بڑھ رہے ہوں یہ سب نہیں ہوتا زیادہ بھگوان رام چاروں ہاتھ کے ساتھ اور کپڑے کے ساتھ پیدا ہو گئے سب کچھ نہیں ہوئے تھے اسی لئے بھے پرگٹ کر پالا ایشور کا بشاہ اتنا آسان نہیں ہے بہت سمجھنا پڑے گا ایک ہو گیا کارن دوسرا سروح تیسرا کیا تیسرا پریوجن 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 ان کا ہے دھرم سمستھاب نار تھا جیو کا پریوجن کرم پھل پاپ پرنے کو بھوگنے کے لئے آئے ہو یہاں پہ کرم کرنے کے لئے آئے ہو دو منٹ آر لے لیتے ہیں یہ بشہ نہیں پہا ہوگا نہیں اسی لئے بھگوان نے بولا اجو پسنن بیعاتما ایک انیح اروپ اناما اج سچدانند پر دھاما بیاپک بس اروپ بھگوانا سو دھری دے چریت پرت نانا سو کیول بھگتن ہتلا کی پرنت پرنت کرپال پرم انوراگی ہی ہی چیز دونوں ملا لے ہمیں تھوڑا سا کیا ہے اجو پیسن نوی آتما بھوٹا نامی شورو پریسن پرکرتر سوام اپنے پرکرتی کو وشمیں کرتے مایا سے پیدا سم بھوامی سمبھا مطلب پرگٹ ہو جاتا ہے دھیان دینا پلیز پلیز ایک بار ایک پتا جی اور اب چھوٹے سے بچے کو لے کے جا رہے ہیں تو ایک قیدی تھا تو اس کے ساتھ ایک پولیس والا تھا کہیں پاپا پاپا یہ کون ہے بولے یہ قیدی ہے اس نے غلط کام کیا ہے تو پولیس اس کو جیل لے جا رہی ہے پھر دوسرا قیدی تھا اس کے ساتھ تین پولیس والے تھے کہاں سنیے پہلے والے کے ساتھ تو ایک ہی پولیس تھی اس کے ساتھ تین ہے بولی زیادہ بدماش نکلائے زیادہ بدماش اسے لئے اس کے ساتھ تین پولیس کھونکھا رہی ہے تھوڑا پھر ایک آئیک وہاں سے کوئی جا رہا تھا اس کے ساتھ چار پانچ سو پولیس ہوا لیتے سمجھ گئے آپ اور یہ اس نے بولا بچے نے کہ پاپا پاپا یہ تو بہت ہی بڑا قیدی ہے پاپا نے کہا قیدی نہیں یہ پریسیڈنٹ آف انڈیا ہے کہاں لیکن اس کے میں اور اس کے میں انتر کیا ہے کہ بیٹا وہ لوگ پولیس والے کے وش میں ہیں اور ان کے وش میں سارے پولیس والے ہیں آپ سمجھ گئے یہ پرکرتی ہے نا ہمارے پاس پنچ بھوت کی پرکرتی ہے من کی پرکرتی ہے عویق کی پرکرتی سب ہمارے وش میں ہیں پانی نہ پیو تو پیاس لگ جائے پانی دے دانا جانا سب پیاس لگ جائے تھوڑی دیر کھڑے رہو تو لگتا بیٹھ جائیں بیٹھے رکھتا ہے کھڑے ہو جائیں ہر سمیں پرکرتی کی لاچاری پھر کیا بھوگ لگ گئے پھر بادرم جانا ہے ہر کچھ دیر میں یہ سب چیز کے وش میں آئے پرکرتی میں سوام ادش بھگوان پرکرتی کے وش میں نہیں راما وطار میں کئی روپ دھر لے گا اتنا بھاری دھنوش ایک ہاتھ سے ایسی اٹھا دے گا وہ غوردن ایسی کر کے اٹھا دیا یہاں ایک پلیٹ نہیں اٹھ سکتی ہے جو سرو شکتی شالیدہ ہے بھولے پرکرتی سوام ادش بھگوان پرکرتی کے وش میں آئے ہم بتا چکے ہیں اس کا جن میں ایسے نہیں ہوتا تُرہا پروسس وہ بس پرکٹ ہو جاتا ہے وہ لکت ہو گیا اور کس لیے پریترانہ سادونام بیناش شایچہ دوش کرتام دھرم سمساپنار تھا یا سمبابامی یوگے یوگے اتیادی اتیادی تو ہم نے بولا تھا کہ آٹھ آٹھویں شلوک تک اوطار کے شریر کا پرباو کا اتیادی گورن نوے دسویں گیارویں شلوک میں شریری ہمارے ساتھ ایک کیسے ہیں وہ اس کا ورن ابھی ہم ایک نہیں اس کے ساتھ ہمارا جن ملک اس کا الگ ہمارا پریوجن الگ اس کا الگ ہمارا کارا نہ الگ اس کا الگ بولے لیکن ہم بیتہ اتار ہیں کیوں بولے ہمارا نام رامہ اتار ہے تمہارا نام میں رامہ اتار ہے تمہارے تو وش میں ایک چیز نہیں ہے نہ سکھانا ہے نہ سونا ہے نہ اٹھنا ہے نہ پانی ہے نہ گوجن ہے نہ بیماری ہے ایک چیز نہیں ہے پانی میں انفیکشن آ جائے پرشان ہو جاؤ گے تم آپ سمجھ گے انتر کیا ہے لیکن سوروپ سے اب بھگوان بولنے والے ہیں کس لوگ میں نامی شلوک میں جانم کرم چمے دیویم ایوام یووی تی تت پا تہا تیکتوا دے ہم پنر جانم نائی تیم آمی تی سور جنا اب بھگوان نے ٹاپک دھیرے سے چینج کر دیا ہی ایس ناؤ ٹیکنگ ٹورڈ گیان کرم سنیاسنہ آپ ماسٹر ٹیچر کو دیکھئے وہ بھولے نہیں ہیں کیا بھی شہ ہمارا اب بتائیں گے لیکن بتائیں گے کی ہمارا سوروپ تمہارا سوروپ ایسے ایک ہے نو دس چلیے نو دس گیارہ نو دو گیارہ ہو جاتے ہیں تو نو دس میں مینلی گیارہ تو یہی اتھا مام پر بت دینتے ہیں مینلی دو شلوک میں بھگوان نے اس بات کو کس کے بولا ہے کہ شریر ہمارا تمہارا الگ ہے شریری ایک ہے what is essence of avatar and what is essence of jiv is one اس کا سوروپ ہمارا تمہارا ایک ہے اور اس کو جو جانے گا وہ ہم کو پرابت کر لے گا سپسٹور ہے کچھ کچھ اس کو لوگ اگلی ککشا میں دیکھیں گے شامدے 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 فشتگی ju Selfク